بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اب دیکھیں گورنمنٹ کیا کرتی ہے کیونکہ پہلے بھی آپ دیکھ لیں پچھتر پہ پہلے چوہتر پہ چھتر پہ پٹرول لیٹر تھا پھر اس کے بعد پچیس روپے ایک دم مہنگا کر دیا اور یہ سو روپے سے اوپر چلا گیا اور اب ساڑھے نور پہ جو ہے پٹرول کو پھر مہنگا کیا جا رہا ہے اب دیکھیں کیا معاملت ہوتے ہیں یہ پاکستان میں جیسے مہنگائی ہوتی ہے وہ پٹرول کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو جتنی ب ہی تجارت والی چیزیں ہوتی ہیں وہ گاڑی میں ٹرکوں میں ہوتی ہیں تو ٹرکوں کو رنڈ جو ہوتا ہے وہ ریٹ ہوتا ہے اور جو ان کے جو ہyunے اللہ در اگر کنٹینر لے کے جانے میں بھی اس کی سروس کا ریٹ مہنگا ہو جاتا ہے تو اسی طرح وہ سارا کچھ ریٹ جو ہے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ڈال دیا جاتا ہے پٹرول کی وجہ سے چیزیں مہنگی بھی ہوتی ہیں پٹرول کی وجہ سے سستی بھی ہوتی ہیں لیکن اتفاع کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ساٹھ روپے پٹ تو چیزیں کبھی مہنگی سے سستی نہیں کی گئیں یہ کنٹرول جو ہے ہونا چاہیے پوری دنیا میں ہوتا ہے جب چیزیں پٹرول سستا ہوتا ہے تو چیزوں کو بھی فرق پڑتا ہے تو بار اللہ تعالیٰ خیر کرے اس وقت پٹرول ساڑھے نو اور پہ مہنگا ہونے کے لیے سامری جو ہے وہ اوگرہ نے حکومت کو بے دی اب دیکھیں عید کے بعد ساڑھے نو اور پہ پٹرول مہنگا ہوتا ہے یہاں ادھر ہی جمع رہتا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے پاکستان کی افاظت فرمائے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں سیں اپ ڈیٹس آب